تو کو جاؤ من کو جاؤ تو کو جاؤ من کو جاؤ تو کو جاؤ من کو جاؤ تو امیر حرام میں فقیر اجم تیرے گنم اور یہ لب میں طلب ہوں ہی طلب تیرے گنم اور یہ لب میں طلب ہوں ہی طلب تو اتا ہی اتا تو کو جاؤ من کو جاؤ کو کو جاؤ من کو جاؤ کوئی پارسہ کے سامنے بن گیا یسرب مدینہ مصطفیٰ کی سامنے بلند آواز سے کہاں چلے گئے آپ کہیں چلے گئے کیا ایک بار آپ بولتے ہیں اس کے بعد بہت دیر کے لیے آپ خاموش ہو جاتے ہیں یا خاموش ہونے کی ضرورت نہیں یا بولنے کی ضرورت ہے بولیے تاکہ آپ کی آواز مدینہ شریف پہنچ جائے یہ راستہ ہے یہی سے آپ اپنے آقا کو پکاریے عدب سے بیٹھ کر کے کہیے سبان اللہ دل سے بولیے سبان اللہ روستہ میں دنیا نہ کوئی پارسہ کے سامنے بن گیا یسرب مدینہ مصطفیٰ کے سامنے اور باب خیبر سے صدایے آ رہی ہے آج بھی طاقت سب زیر ہے شہر خدا کے سامنے طاقت سب زیر ہے شہر خدا کے سامنے طاقت سب زیر ہیں شہر خدا کے سامنے پردہ داری کے حوالے سے سنو دلشات تم کون عورت ہے جو آئے فاطمہ کے سامنے کون عورت ہے جو آئے فاطمہ کے سامنے بڑی چھی آواز کے ذریعے سے آپ نے ناعت کے شہر سماعت کیے ہیں اب آئیے دوستو اپنے آپ کو کامیابی تک پہنچاتے ہیں اور آل رسول کا سہارا لیتے ہیں دیکھئے ماشاءاللہ خطابت کے حوالے سے آغاز جو ہے آل رسول کی شخصیت سے ہونے جا رہا ہے اور اختام بھی آل رسول کی شخصیت سے ہوگا الحمدللہ یہ آپ کا مقدر ہے یہ آپ کا نصیبہ ہے ایک بات بتائیں اگر ہم گفتگو کریں ہم بیان کریں تو باتیں ادھر ادھر دائیں بائیں جا سکتی ہے لیکن جب نبی کا بیٹا بولتا ہے تو باتیں مدینہ شریف پہنچتی ہے کرملا شریف پہنچتی ہے نچبی اشرف پہنچتی ہے آشیکوں کے دل میں پہنچتی ہے آئیے ملاقات کرتے ہیں آل رسول اولاد رسول پیرے طریقت حضرت علامہ سید آسیم یا صاف اللہ بلگرام پوری سے تشریف لا رہے ہیں آئیے نعروں سے استقبال کریں بلند آباس سے نعرے کا جباب دیں نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے حیدری جشن مولود کعبہ سیدے سرکار مسود خاضی نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت تمام عمر موت تر رہے گا خوشبو سے ترے علی سے جو نسبت کے پھول مانگے گا پہنچ تو جائیں گی تیری دعائے منزل تک خدا وسیلے آل رسول مانگے گا اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ لَا سَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجَرٍ اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرُبَانِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَزِيمِ وَسَتْكَا رَسُولُهُ النَّبِي الْقَرِيمِ حاضرینِ محفل ڈائس پر بیٹھے ہوئے ذمہ دار علماء کرام خوش و رائع سام یدِ بیضا کی مقدس پردہ نشین میری ماں اور بہنوں شور مچاتے ہوئے بچے ہم عمر ساتھیوں میرے بزرگوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ غوصنا وغیاسنا وقتوبنا واشرفنا اللہ علیاء بحق لا الہ حاضرینِ گرامی قد آج جس نے مولودِ کعبہ وہ سیدی سالار مسعودِ غازی رحمت اللہ علیہ کے نام سے یہ جلسہ سجایا اور رچایا گیا جس کی سرپرستی تھی کے لئے حضرت پیرِ طریقت اشفاقِ ملت سید محمد اشفاق حسین صاحب قبلہ چطر ویدی دامت زیلہ الالی اور انہی کے ساتھ اولادِ رسول اور سید عبدالرب چاند بابو کے نام سے جنے جانا جاتا ہے ایسی سخصیت یہاں جلوہ فغن ہوئی ان کی سرپرستی میں یہ اجلاس مولودِ کعبہ منایا جا رہا ہے آپ تمامی حضرات ڈائس پر بیٹھے ہوئے علماءِ قیرامی جنہوں نے اپنی محنتوں سے یہ اجلاس اس زمین پر قائم کیا حضراتِ قیرامی سب سے پہلے اس اجلاس کا جو ٹائٹل دیا گیا ہے وہ مولاِ کائنات اس اجلاس کا جو ٹائٹل ہے وہ مولاِ کائنات ہیں تو جس اجلاس میں جس کا ذکر ہو رہا ہے وہ مولاِ کائنات ہیں تو پوری کائنات کے مولا میرے آقا مصطفیٰ نے جس اجلاس مولا کہا وہ من کنتو مولا فاز علیم جس اجلاس مصطفیٰ نے مولا کہا وہ مولا علی کی ذات ہے اور کرانے والے مولا کے غلام ہیں تو سوچئے اشار کہنے والے کہتے ہیں کہ جہاں ذکرِ رسول ہوتا ہے خدا خود قریب ہوتا ہے سوچیں حضراتِ گرامی اس اجلاس کی رونک آلِ رسول ہیں تو اس بینا پر چند اشار میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں توجہ جو نبی کی آلے سے دور ہے جو نبی کی آلے سے دور ہے وہ ضرورتوں کا غلام ہے جو نبی کی آلے سے دور ہے وہ ضرورتوں کا غلام ہے جو نبی کی آلے سے دور ہے وہ ضرورتوں کا غلام ہے اور جو قریب ہے جو قریب ہے وہ غلام بھی با خدا جانا کا امام جو قریب ہے وہ غلام بھی با خدا جانا کا امام ہے سوچیں جو قریب ہے رسول کی آل سے قریب ہے اور جو رسول کی آل سے قریب ہوا اور رسول اسے اپنے قریب کرتے ہیں کیونکہ آل سے محبت گویا رسول سے محبت ہے اور رسول کو خوش کرنے کے لیے باپ کو خوش کرنے کے لیے اولاد کا سہارہ ضروری ہے تو گویا سمجھ جائیں جس کائنات میں اگر خوش کرنا ہے جس کی خوشی کے لیے کائنات سوچتی ہے جس کی خوشی کے لیے یہ پورا عالم سوچ رہا ہے ارسو کرسی سوچ رہی ہے ارسو کرسی سوچ رہا ہے اور فرس آزم بھی سوچ رہا ہے زمین بھی سوچ رہا ہے جس کی خوشی کے لیے پوری کائنات سوچ رہی ہے اس کی خوشی اولاد بھی اولاد کو خوش کرنے گے تو مصطفیٰ خود خوش ہو جائیں گے تو شاہر نے کہا جو قریب ہیں جیسے آپ لوگ قریب ہیں رسول کی اولاد سے تو اشار کہتا ہے جو قریب ہیں وہ غلام بھی با خدا جاں کا امام ہے جو قریب ہیں وہ غلام بھی با خدا جاں اورش شہد مرحضہ فرمائے یہ نماز رو جازان سب 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 یہ نماز رو جازان سب 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 یہ حیات ہیں تو حسین سے یہ نماز رو جازان سب سب یہ حیات ہیں تو حسین سے جنہ ان کے نام موسی بیر ہے جسے ان کے نام موسی بیر ہے اسے دوست کہے نہ حرام جسے ان کے نام موسی بیر ہے اسے دوست کہے نہ حرام ہے اور یہاں جتنے بھی ہیں سب فدایہ جتنے بھی ہیں مجمع جتنا بھی ہیں یہاں جتنے بھی ہیں سب فدایہ یہاں آنے کا مقصد ہی رسول کی فدایگی ہے رسول کی فدایگی ہے رسول کی سنتوں پر چلنے کا عمل ہے اس ڈائی سے ہدایت دیا جاتا ہے کوئی اس ڈائیس کو یہ نہ سمجھے یہ ہدایت سے محروم کیا جاتا ہے یہ وہی ڈائز ہے جسے سنت سے مصطبع بتائی جاتی ہے یہ وہی ڈائز ہے جسے عذابِ علماءِ کرام بتایا جاتا ہے یہ وہی ڈائز ہے جس میں صحابہ کی تعظیم بتائی جاری ہے یہ وہی ڈائز ہے جس میں صحابہ کی عظمتوں کو بیان کیا جاتا ہے یہ وہی ڈائز ہے جس میں اہلِ بیعت کی فضیلتوں کو بیان کی جاتی ہے اور اس ڈائز سے ہدایت ہی ہدایت ملتا ہے حضراتِ گرامی اس اہدایت کے ماحول میں کچھ ایسے بھی نجوم ہیں جو اس مبارک اجلاس میں آنے والوں کو اپنے فیمن میں کرتے ہیں گمراہ میں کرتے ہیں حضراتِ گرامی ایک رسول کی آل کہتا ہے جس مجلس میں جس اجلاس میں رسول کا ذکر ہو جس اجلاس میں آنے والے رسول کے ذکر سے آئے وہ کبھی گمراہ نہیں آسکتے ان کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا ہے حضراتِ گرامی رسول کی عادتوں کو چھوڑنے والا گمراہ ہو جائے گا رسول کی سنتوں کو چھوڑنے والا گمراہ ہو جائے گا صحابہ کی سنتوں کو چھوڑنے والا گمراہ ہو جائے گا اہلے بیس سے بخصویہ نہ رکھنے والا گمراہ ہو سکتا ہے لیکن جو ان کی عادتوں میں فیدہ ہو اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ با زندہ با ماشاءاللہ حضرات اگرامی مجلس دیکھ کر لوگوں کو دیکھ کر دل بہت خوص ہوا اس پرخہ تک دور میں جنہوں نے یہ جلاس قائم کیا اللہ تبارک و تعالی ان کو تعدیر قائم رکھے اور آپ لوگوں کی محبتوں کو میرے نانا قبول فرمائیں میں فیدہ آل رسول ہوں میرے آگے کوئی امیر کیا جو غلام رسول ہیں وہ کہتے ہیں مرفیدہ آل رسول ہوں میرے آگے کوئی امیر کیا مرفیدہ آل رسول ہوں کوئی پارسا ہے ہوا کرے مجھے اپنے کام اسے کام ہے اسے اپنے کام اسے کام ہے مجھے اپنے کام اسے کام ہے اسے افنے کام سے کام ہے یہاں جتنے بھی بیٹھے ہیں مولا کا نام آنے والا ہے جس کی ولادت جس کی پیدائی صاحب منانے بیٹھے ہیں اس کا نام آنے والا ہے اور کہنے والا کس طریقے سے کہتا ہے ان کی بارگاہ میں اپنی غلامی کس طریقے سے پیس کر رہا ہے مولا ازافر میں علی کے دل کا فقیر ہوں کوئی آگے میرے امیر کیا میں علی کے دل کا فقیر ہوں میرے آگے کوئی امیر کیا میری تھوکر یہ مثلا اسی وقت جب تک آپ اپنی غلامی کا ثبوت نہیں دیں گے دونوں ہاتھ کو اٹھا کریں گے نعرے تقویر بلند آواز نعرے تقویر نعرے رسال نعرے خیدہ ماشاءاللہ جان پیدا کریں گے ایمان پیدا کریں گے بزدنوں کی بسنیوں کو ہلا دوں کیونکہ آپ جس کی ولادت کا سب ہے جس کی ولادت پر یہ منایا گیا ہے جب وہ پیدا ہوا تھا جو غیر تھے رستہ خالی کرنا اپنے اپنے مقام کو چھوڑ کر جانا پڑا تھا کیونکہ آج ایسی ولادت کا شب تھا جسے ہائیدر کرار رات گرامی یہ جو کہنا مصطفیٰ کی تحلیظ پر چاہ رہی ہے مصطفیٰ کی خیرات پانا چاہتی ہے مصطفیٰ اپنے تحلیظ سے سب کو دے رہے ہیں آج نہیں قیامت تک دیتے رہیں گے یہ ایسے سکی کا در ہے جس کی در سے ہمیشہ ملتا ہی رہتا ہے جس کی تحلیظ سے کوئی کھالی نہیں گیا ہے اور میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس تحلیظ پر کون آیا اور کیا بن کر گیا ہے اور کتنے آئے جن کو منزل ملتا گیا ہے حضرات گرامی سب سے بڑا نام جو ہم مصطفیٰ کی ڈائلیز سے لیتے ہیں وہ کوئی چھوٹا نام نہیں ہے اس نام کو دنیا سنیت کسی اور نام سے نہیں یاد کرتی ہے اسے دنیا سنیت صدیقِ اکبر کے نام سے یاد کرتی ہے مصطفیٰ کے تحلیظ پر آئے تو صداقت کا تاج اتنا ہوا مصطفیٰ کی تحلیظ پر آئے تو مصطفیٰ نے بعد انبیاء پر تحقیق کا خطاب دیا اور بتانا یہ چاہتا ہوں ایک ہی نہیں ہے اسے مصطفیٰ نواز دے گئے ہیں اسی کائنات میں ایسے ایسی حسیوں کا نام ہے اسے سن کر روک کے کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن جب تحلیظ مصطفیٰ پر گئے ہیں تو ان کی کیا قیفیت رہا کرتی تھی حضرات گرامی ان کی کیا حالت ہوا کرتی تھی لیکن جب نگاہ نبوت ان پر پڑ جاتی تھی تو ساری کائنات کا ہم بھول جایا کرتے تھے سارے دکھ کو بھول جایا کرتے تھے سارے تخلیف کو بھول جایا کرتے ہیں بس اسی پر دھیان ہوتا تھا کہ مصطفیٰ کی نگاہوں میں ہو جائیں مصطفیٰ مجھے اپنا کہہ دے اور ہم ان کے ہو کر رہے جائیں رات گرامی کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ صحابہ کے سنت والجماعت صحابہ کی توہین کرتی ہے مازاللہ صحابہ کی توہین کرتی ہے میں بتانا چاہتا ہوں ہم سنت والجماعت اسی لئے ہوئے ہیں کہ مصطفیٰ کی سنتوں میں بھی کھوئے مصطفیٰ کی ادائیگی میں بھی کھوئے اور ان کے صحابہ کی ان کے طریقوں پر چل کر کھو جائے ان کے ہو کر رہ جائیں حضرات گرامی کسی شاہر نے کیا خوب کہا تھا کہ لانت ان پر جو ہوئے گستاخِ اصحابِ رسول لانت ان پر جو ہوئے گستاخِ اصحابِ رسول اور طفے ان پر جو سمجھ پائے نشانی ہے طفے ان پر جو سمجھ پائے نشانی ہے حضرات گرامی صدیقِ اکبر کو صداقت کا تاج دینے والا آمینہ کا طور حتیم تھا حضرات گرامی اس کے باپ جنہیں دنیا سنیت جاتی تھی جب ایمان نہیں لائے تھے تو جو ایمان لا چکے تھے وہ کتنا ڈرتے تھے لیکن جب مصطفیٰ کی نگاہ ان پر پڑ جاتی ہے تو عمر ابن خطاب ہو جایا کرتے ہیں حضرات گرامی خطابت کا تاج اتا ہو جایا کرتا ہے ساری کائنات ایک طلب لٹا رہی ہے لیکن جسے مصطفیٰ نے نواتا ہے انہیں عثمانِ غنی کہا جاتا ہے غنائے آپ نے ولایت کے ساتھ حیاء کا تاج اتا کیا حضرات گرامی چلے اس تحلید پر جنہیں مصطفیٰ نے اپنا سب کچھ کہا ہے کائنات میں ان کی عظمتوں کو بیان کیا جا رہا ہے سب کی عظمتوں کو بیان کرتے ہیں سب کی عظمتوں کو ہم مانتے ہیں ہم کسی کے غصاق نہیں ہیں یہ عشقیز اسی لیے ہے کہ سب کی تعریف کی جائے اور ہدایت دیا جائے کہ مصطفیٰ کے عاشقوں سے عشق ہونا چاہیے مصطفیٰ کے چاہنے والوں پر اپنے جان و تن کو انسار کرنا چاہیے حضرات گرامی نارے تکبیر نارے رسالہ حضرات گرامی وقت کی قلت داونگیر ہے اور ایک سے ایک مہ نجوم آپ کو سننا ہے اور شورا حضرات ہیں ہم سب کو سننا ہے میں چاہتا ہوں مختصر ساتھ بیان کر کے مختصر ساتھ کیونکہ میرے بات بہت سے سے ہیں جنہیں بولنا ہے تو یہ ڈائیس سب کو موقع دے گا انشاءاللہ پڑھے درود پا اللہم صلی اللہ سیدنا و شفیئنا مولانا محمد بارک صلات و سلام علیکہ رسول اللہ حضرات گرامی میں نے رسول کی آل اہلِ بیت کا عنوان بنایا تھا ایک حدیث پر بیان کر کے پھر اپنی بات کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں کہ میرے آقا نے فرمایا میری آل سے محبت اولاد سے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت اتا فرمایا اور آج ماشاءاللہ اہلِ سنت والجماعت اس پر قائم و دائم ہیں اور جیسا کی جسن مولودِ کعبہ ہے اس پر ایک گفتگو برما دوں کی ان کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے انا مدینة الالمو علیہ میں علم کا شہر ہوں علی اس کے دروازے ہیں اس کے آگے کیا بیان کیا جائے آنے والے اپنی گفتگو بیان کریں گے میں جانتا ہوں علی کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے انا مدینة الالمو و علیہ اور انہی کی محبت ان کی ادائے گی ان کے عصبتِ حاصلہ جو رسول نے ہمیں دیئے جو طریقے رسول نے ہمیں بتائے جو ہدایتِ رسول نے ہمیں تک پہنچائی ہمیں چاہیے اسی پر قائم و دائم رہے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے رب تبارک و تعالی ہم سب کو رسول کی سنت ہو اور اہلِ بیتِ تحار سے محبت صحابہ کی عضوطوں کو سمجھنے کی توفیقِ رفیق تعالی فرمائے وآخر دامانا والحمدللہ رب العالمین السلام